کتنے بچے یتینی سے دوچار ہیں کتنے بڑھے پریشان بیمار ہیں خریت کا حق آخر فراموش کیوں امنے عالم کی تنظیم خاموش کیوں اے مولا جے دے اے مولا جے دے ہم نے اس کے رہنگے اے مولا جے دے اے مولا جے دے اسلام کیوں ناظرین اید کے ٹیلیویجن کی اید الازہ کی تھرڈے کی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بان تصویف نیر اور اس ٹرانسمیشن میں میرا ساتھ دیں گی نیلما ناظرین سب سے پہلے تو دیکھنے والے تمام ناظرین کو اید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں اور نہ صرف آج اید کا تھرڈے بلکہ آج چودہ ایگرز بھی ہے اور سب جانتے ہیں کہ چودہ ایگرز کو یومیں آزادی پاکستان کے طور پر منایا جاتا ہے لیکن جو مقبوزہ کشمیر کے ہمارے بھائی ہیں جس ظلموں پر بریت کا وہ شکار ہیں اور اس کو مدنظر لگتے ہوئے آج کا دن یومیں اصحارے یک جہتی ہے کشمیر کے طور پر منایا جا رہا ہے اور کیونکہ کشمیری بھائی ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ہمارے دل جو ہے نا ان کے ساتھ ہی دھڑکتے ہیں اور نیلما جو حالات چل رہے ہیں آج کل کشمیر کے تو بہت ہی دکھ ہوتا ہے یہ پھیکی پھیکی نہیں پڑ گئی بلکل اید کے وہ مزے نہیں ہے جس طرح سے خوشی سے اید منائی جاتی تھی ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر دیا ہے کیونکہ جو آج کل حالات چل رہے ہیں کشمیر کے تو وہ بہت ہی برے چل رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ 72 سال ہو گئے ہیں کشمیریوں کو وہ آزادی کی جنگ جدو جہد کر رہے ہیں آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اس وقت تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کرفی و نافذ ہے ہم لوگ تو اید سپینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہاں پر لوگ اپنے گھروں میں محصول ہو کر رہ گئے ہیں نہ تو کوئی اید کی ہے نماز تو ایک بہت دور کی بات ہے انہوں نے تو اتنا حق نہیں ہے کہ وہ جا کر اپنی ضروریات ہے زندگی کی جو چیزیں وہ ہی خرید سکے وہاں پر انٹرنیٹ کی سروسز بہال نہیں کی گئی موبائل سروسز نہیں ہیں راپتے منکتہ کر دئیے گئے ہیں اور بہت ہی مطلب ایک کشیدہ حصول تحال پیدا کر دی گئی ہے لیکن ان بھائیوں کے ساتھ ہم بلکہ موجود ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں اور نہ صرف دعا گو ہیں بلکہ آج ہم ان کے ساتھ اظہاری ایک جاکٹی بھی کر رہے ہیں چودہ ایک از کا دن ہے اس وقت ہم جو ہے اس سے کشمیری بھائین پر ساتھ جاکٹی کے طور پر بھی منا رہے ہیں لیکن کیونکہ اید ہے اور ہمیں اپنے مذہبی فریزے کو بھی سہر انجام دینا ہے اور گیسٹ بھی آتے رہیں گے ہمارے ساتھ سیٹ پر کچھ لوگ بھی موجود ہیں اچھا جب ایدے قربان کی بات آتی ہے ایدے اسار کی بات آتی ہے یہ فوراں سے ایک چیز میند میں کلک کرتی ہے کہ کوئی جانور زبا کرتی ہے اور جب جانور زبا ہوتا ہے تو کھانے بنتے ہیں کیونکہ یہ بڑی اید ہے قربانی اید ہے اس میں گوشت بانٹا جاتا ہے اس میں ڈیفرینٹ کھانے بنایا جاتے ہیں ڈیفرینٹ ڈیشیز بنایا جاتے ہیں گوشت کو ڈیفرینٹ طریقوں سے بنایا جاتا ہے اور اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ یہاں سٹ پر موجود ہیں سلما ہم ان کی طرف بھی جائیں گے ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ آج کیا بنا رہی ہیں کھانے میں سلما ہمیں کیا کھلا رہی ہیں آجا جی آج میں آپ کو کڑائی کھلا رہی ہوں اور ساتھ میکرونی سب اردس میکرونی میرے فیوریٹ ہیں اور ساتھ ساتھ ریسیپی بھی خیر آپ زہرے بتاتی رہیں گی اور مجھے یہ بتائیے کہ اید اتنا تھوڑا سا مشکل نہیں ہو جاتا گھر کو ٹائم دینا پھر چینل کو ٹائم دینا جی مشکل تو ہوتا ہے لیکن میں مینج کر لیتی ہوں مجھے کھانا بنانا ویسے بھی بہت دلجسپی ہے اور میں گھر والوں کو بھی خوش رکھتی ہوں یا بھی مینج کر لیتی ہوں مجھے کوئی مشکل نہیں آرہی ناظرین کیونکہ اید کا تھرڈے بھی ہے اور چودہ ایگست بھی ہے کیونکہ اید کی حوالے سے بات کی جائے تو گیسٹ ہمارے گھروں میں بھی آتے ہیں مہماروں کا سلسلہ جاری رہتا ہے بے شک ہمارے دل اداس ہوں اید پھیکی ہوں لیکن مہمان ہمارے گھروں میں آتے ہیں ہم بہت اسی طریقے سے ویلکم کرتے ہیں اور ایجی کے ٹیلیویزن کا بھی خاصہ رہا ہے کہ ہمیشہ ہر اید پر ہر مکتبہ یا فکر سے تعلق رکھنے والے ہر فیلڈ آف لائف سے تعلق رکھنے والے لوگ نیلما ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ پوچھتے ان کی اید کیسی گزر رہی ہے اور کیا چل رہا ہے ان کی لائف میں اور اس طرح مہمان ہمارے سے موجود ہوں گے جاتے جاتے چھوڑی سی بریک پہ جاؤں زندہ رہنے کا حق اپنے گھر میں نہیں کوئی ہم درد کیا دنیا بھر میں نہیں اے مولا جے دے اے مولا جے دے ہم نے ایک پہ رہنگے اے مولا جے دے اے مولا جے دے مولا جے دے اے مولا جے اے مولا جے دے سی رکھتے ہیں سی رکھتے ہیں نیلما کیونکہ آج 14 اگرس بھی ہے اور ویسے تو جنرلی نیلما آپ کو پتے ہی ہے کہ 14 اگرس بڑے جوشو ججبے کے ساتھ منایا جاتا ہے اور منایا جاتا رہے گا لیکن کیونکہ مقبوزا وادی میں جو کشیدہ حالات ان کو منتے نظر رکھتے ہوئے سب جانتے ہیں کہ اسے یوم اظہاری ایک جہتی ہے کشمیر کے طور پر منایا جا رہا ہے اور کیونکہ عید کا تھر ڈے بھی ہے عید بھی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں لیکن پھیکی پھیکی سی ہے کیونکہ مقبوضہ کشمیر کے جو ہمارے بھائییں ظاہر ہے اگر وہ ہمارے ساتھ خوشوں میں شریک نہیں ہیں تو ہم کمپلیٹ کیسے ہو سکتے ان کے بغیر لیکن نیلما کیونکہ رسمیں ہیں اور اس میں رواج کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے جیسے ہمارے گھروں میں مہمان آتے ہیں ویسے یہاں پر بھی ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوں گے اور ان سے بھی ہم طرف کروائیں گے لیکن اس سے پہلے ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ جیسے کشمیر میں آپ کو بھی بتایا کہ سوشل میریا بھی بند کر دیا گیا انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ان کی زندگیاں مفلوج کر دی گئیں اور بڑی دکھی دکھی سیئید نہیں لگ رہی بلکل عید کا وہ جو مزہ ہوتا ہے وہ مزہ فیکا فیکا سا ہے تو کیونکہ عید بھی ہے اور ہمارے ساتھ کچھ مہمان بھی ہیں آئیے ہم آپ کو مہمانوں سے ملواتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالحکیم کشمیری جو کہ ایک جرنلیسٹ ہے اور ماشاءاللہ سے عالم نگار ہیں بہت اچھے اور ہمارے ساتھ پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں سمیہ ساجد اور یہ ایک بزنس وومن بھی ہیں تو اسلام علیکم اور ہماری طرف سے آپ کو کیونکہ عید ہے تو بہت بہت عید مبارک عید کا تو تھرڈے ہے آپ نے پربانی برا تو کر لی ہوگی تو کیسے مناتے ہیں آپ ہی اس طرح عید ٹھیک ہی پھیک ہی سی دیئی ہے اور عید کی شاید وہ مزہ نہیں تھے وہ مصول گوش کھانے میں بھی وہ مزہ نہیں آیا جس کو آپ یہ کہیں کہ ایک طرف قتل و غارت ہے بلکل لینڈ ڈاکی ہوئی ہے ہماری سرزمین کے راکھوں لوگ تو ہم خوشیوں کو لے کے چلیں تھوڑا سا بڑا عجیب سا لگا تو اتنا بھی کم آدھا ہے کشمیر کی جو حالات ہیں بہت کشیدہ ہو چکے ہیں کیا دیکھتے ہیں حال میں کیا سیچویشن بننے والی دیکھیں کشمیر ایک میں کہتا ہوں ایک خوبصورت جنت جیل میں بدل چکی ہے پاکستان کی قومی اسلام کی کانسل نے بال فیصلے کی ہندوستان سے اب سفارتی تعلقات کو بھی محدود کیا گیا پھر تجارت بھی مطلب کی گئی آئی کمیشن بھی بلا دیئے گئے اور یہ بھی تیع کیا گیا کہ ہم اس مسئلے کو اقوامی متحدہ میں لے جائیں گے گزشتہ پانچ آٹھ تن سے لاکھوں فوجیوں کے گہرے میں وادی کے لوگ وادی کے بچے ہماری بہنیں مائیں حسار میں ہیں ان کے پاس فراک ہے یا نہیں ان کو عدویات کی ضرورت تھی وہ پوری ہوئی یا نہیں ہوئی اور ایک جیل کی کیفیت ہے جیل میں تو شاید پھر بھی کچھ سولتے ہوتی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ہولو کاسٹ ہو رہا ہے اور انتہائی تباہ کن ابھی تو ہمارے صاحب نے کوئی اطلاعات نہیں تو انڈیا نے سب کو بند کر دیا ہے انٹرنیٹ بند کر دیا ہے ادر سر سے ساری بند کر دی ہیں آپ کا پوری دنیا سے منقطع ہو چکے ہیں لیکن جب اس دو مہینے بعد مہینے بعد حالات کھلیں گے تو مجھے ہی لگتا ہے کہ شاید اس کے اندر ہزاروں اشاہتیں موجود ہوں ہزاروں قربانییں موجود ہوں اس لیے کہ امرسر میں اپریشن بلو سٹار کیا تھا انڈیا نے اور وہ اسی طرز کا اپریشن تھا انہوں نے سار امرسر کو لیڈ لاک کیا تھا اور پھر دس ہزار سکھ مار دیئے گئے تھے ہم تو خیر سنتالیس سے قربانییں دیتے آ رہے ہیں لاکھوں شوہدہ ہیں ہمارے لو سی پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے سکول جاتے بچے اپاہ جوگے جوان زندگی بھر کے لیے معذور ہوگے دس ہزار سے لوگ غائب ہوگے ہمارے کوپرستان بھرے ہوئے ہیں سر آپ ان کے جرنلیسٹ ہیں تو آپ کا کسی بھی طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ سوشل میڈیا سب چیزیں بند کر دی گئے ہیں آپ کا وہاں کے سافشوں سے کوئی ہے تعلق جس سے کوئی انفارمیشن کوئی بھی اور رابطہ رابطہ برائی راست تو ایک دو جرنلیسٹ سے تھا ایک مخشجاد بخاری صاحب تھے وہ ان کو شہید کر دیا گیا تھا پیچھے ایک یہاں سے بہت کے ترکی میں گئے ہوئے ہیں اختخار گلانی صاحب ان سے کبھی کبھی بات ہو رہتی ہے وہ حالات سے بتاتے رہتے ہیں بلالہ دنیا چونکہ نیٹ کی انٹرنیٹ کی وجہ سے گلوبل ملج ہے تو پھر جو اخبارات ہیں روزانہ کے اموں سارے دیکھتے ہیں وہاں کے جو ویڈیوز آتی ہیں جو حالات ہیں وہ سارے ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اسپار کیا ہو رہی ہے طرف کیا ہو رہا ہے وہ تو ساری چیزیں ہیں ہروں نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن بدرسیبی یہ کہ ہزاروں کبرستان بھرنے کے باوجود ہزاروں قربانیوں قربانیاں دینے کے باوجود آج کشمیر ایک اور تفیر جو چندت تھی اندرستان نے اس کو جہنم میں تبدیل کر دیا گیا ہے مہم سمیہ صاحبہ آپ کی طرف میں آؤں گا اید کا دن ہے لیکن کیونکہ ہم جشنے آزادی کے ساتھ ساتھ جو ہے اظہاری جہتی ہے کشمیر بھی اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ تو خود ماشاء اللہ سے پولیٹیکل ایکٹیویڈیسٹ ہیں اور یہ سارے حالات آپ دیکھ رہی ہیں بہت کشیدہ ہو گئے ہیں بہت برے حالات ہیں کشمیر کے جس طرح ہم لوگ اپنے گھروں میں اید سپینڈ کرتے ہیں اپنے ہمارے بچے کھل کر آزادی سے اید سپینڈ کرتے ہیں اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن وہاں پر یہ آزادی پہلے بھی خیر موجود نہیں تھی اب تو بالکل ہی چھنکہ رہ دی ہے کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو میں یہ کہوں گی کہ یہ پورا جو علاقہ ہے نا اس کی جتنے ہم پر اثرات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھو گئے نہیں ہیں اور یہ اسی طرح کے جیسے صرف وہ ہی نہیں تکلیف میں ہم بھی اسی تکلیف میں اور آپ اس چیز کا اندازہ کریں کہ جو ہمارے بچے ہیں انہوں نے بھی اس طرح جیسے وہ ڈیمانڈز کرتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز لینی ہے ایسا جانور لینے ہے اس طرح بلکل خاموشی بچوں کی طرف سے بھی خاموشی تھی کہ وہ دکھ اور کرب کی کیفیت میں اتنے زیادہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ کیا قتل و غیرت ہو رہا ہے وہ بچے جو انڈین فوج کے آگے ہیں کس طرح وہ کشمیری بچہ جو ہے وہ کیسے کھڑا ہے اور ہم لوگ اس کے ساتھ یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم جہاں جہاں پہ بچوں نے یہ مطلب جیسے بچوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے گھر میں تو میں یہی کہوں گی کہ اس وقت ہر آواز کو باختیار اور ایک جاندار آواز ہونی چاہیے یہ اکثریت کو اقلیت میں لانے کے لیے ان کا یہ پورا پرپرگنڈا بھی رہا شروع سے اور اسی پہ ان کا یہ یہ کامرہ حالانکہ جو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہندوستان کی جو مشرقی سٹیٹس ہیں ان میں جو آرٹیکل تھری سیمٹی وان اے ہے اس میں ناغہ لینڈ بھی ہے اس میں بھی یہی سپیشل سٹیٹس جو ہے وہ اس علاقے کو ہے لیکن انہوں نے اگر جو حملہ کیا کیونکہ ان کی جو نیگٹیوٹی مسلمانوں کے لیے ہے انہوں نے وہ اپنی اصلیت جو پہلے بھی تھوڑی جو دھگی چھپی تھی اے مولا دے دے ہم نے کریں گے اے مولا دے دے اے مولا دے دے اے مولا دے دے ایت کی ترانسمیشن اور اس کے ساتھ ساتھ آج اور یوم ایزادی پاکستان بھی ہے لیکن اسے ہم یوم ایزاریک جہتے کشمیر کے طور پر منا رہے ہیں لیکن کیونکہ ایت کا دن ہے بے شک آپ کی ایت ٹھیک ہی ہو خوشیوں سے بھری ہو لیکن آپ اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور آپ کی گھر میں مہمان آتے ہیں مہمانوں کا زجلہ جائی رہتا ہے اور ہمارے ساتھ اے جی کے ٹیلیویجن کے سیٹس پر بھی اس وقت ہمارے ساتھ کچھ مہمان موجود ہیں ہم مہمانوں کے طرف چلتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پروفیسر فاتح شہزادی چیئر پرسن آرٹ اور ڈیزائن ڈیپارٹمنٹ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں فاروق آوان جو کہ سوشل ورکر بھی ہیں اور ایک آرٹیسٹ بھی ہیں مقبوضہ کشمیر کے حالات ہیں وہاں پر کشید کی ظلم و ستم پھائے جا رہے ہیں تو اس حلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری عید سب فیکا فیکا لگ رہا ہے آج بہت ایم دن ہر دعا والوں سے چودہ اگست بھی اور ابھی عید بھی گزری رہا ہے آپ نے کہا فیکا فیکا میں نہیں سمجھتا کیونکہ یہ عید دنیا دی طور پر خوشیوں کے ساتھ ساتھ بڑا جذبہ اس میں قربانی بڑا ہے کہ ہم نے اس عید کو جس طرح سیلیبریٹ کیا وہ قربانی کے جذبے کے ساتھ اور یہ ایک افاقی درس ہے ہمارے پاس یہ الگ بات ہے کہ آج مقبوضہ کشمیر کے اندر جو حالات اس وقت بپا ہیں جس طرح وہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہی قربانی ہے جو آج اس عید کے موقع پہ اور آج ہم چودہ اگست کی جو سیلیبریشن کو اگر ہم اس کو یوں کہیں کہ ہم یکجیتی کشمیر کے طور پر ہم منا رہے ہیں تو یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں ہوگی اس لیے کہ ہمارا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہو آزاد کشمیر ہو ہمارا رشتہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہم کہیں ذرا سی بھی لرزش کی گنجائش ہو ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ عید کے اس موقع کے اوپر چودہ اگست کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے ان کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہم جو کشمیری ہیں اس وقت جس دکھ درد اور کرب میں مبتلا ہیں اس کرب کو پوری پاکستانی قوم نے جس طرح محسوس کیا ہے جس طرح ساری دنیا نے اس بات کو ایک خاص میں سمجتا ہوں تناظر میں دیکھتے ہوئے جو رییکشن دنیا سے آیا ہے وہ یقیناً اس بات کا متقاضی ہے کہ کشمیر کے اندر جو اس وقت ایک خاص قسم کا سینیریو جو ڈیبلپ کیا جا رہا ہے اس کو فوری طور پر بریک کیا جائے روکا جائے تاکہ اس خطے کے اندر کیونکہ یہ خطہ کوئی عام خطہ نہیں ہے آپ ذرا غور کریں یہ بڑی اہم بات میں کرنے لگا ہوں کہ ہماری سراؤنڈنگ میں آپ دیکھیں چار ایسے ممالک موجود ہیں جن کے پاس ایٹم بوم موجود ہے تو اس خطے کے اندر اگر ذرا سی بھی ہم نے کسی طرف سے بھی لرزش ہوئی کوتائی ہوئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں یہ انسانی تاریخ کا ایک بڑا علمیہ بن جائے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا اس بات کو اس وقت اکنالج کر رہی ہے میہم اگر آپ کی جارہیں پھڑھوں تو جیسا کہ آپ تو جانتی ہیں کہ گزشتہ بہتر سالوں سے کشمیری جو ہیں کس ظلم و بربریت کا شکار ہے اور آپ کو خود بھی خیر مقبوضہ کشمیر سے تر لکھا اور ابھی آپ وہاں سے ریسنٹ نہیں ہو کے بھی آئی ہیں اب بھی جو ریسنٹ حالات چل رہے ہیں وہاں پر بہت بورے حالات ہیں بلکل کرفیو نافیز ہے اور ایون کے وہاں پر جتنے بھی دنیا سے جو رابطہ ہے وہ سب کچھ کٹ کے رہ گیا ہے آپ سوشل میڈیا نہیں یوز کر سکتے آپ کی موبائل سرویس سب کچھ بند ہے جب آپ کا تھوڑا عرصے پہلے جب آپ وہاں پر گئی تھی تو تب بھی حالاتیا کشیدائی تھے یہ بہتر سال سے اس چیز کو رو رہے ہیں آج کی بات نہیں ہے آج کی بات سیونٹی ٹو ایرز ہو گئے ہیں اس چیز کو اور جس میں یہ ہے کہ وہ ہماری بدقسمتی کی حصہ ہم سے الگ رہ گیا اور یہ حصہ آزاد اس طرح پا گئے تو وہاں کی تو یہ کنڈیشن ہے کہ ہر گر میں اس سکت آپ دیکھیں ماتم ہے وہ کوئی گھر نہیں ہے جس گھر سے آپ کے آواز رونے کے آواز نہیں آئے گی مایوسی کی آواز نہیں آئے گی ڈپریشن میں لوگ ہو گئے ہیں جوان جوان بچے مارے جا رہے ہیں ماں باپ کے سامنے ان کو قتل کیا جا رہا ہے اور بے حرومتی کی جا رہی ہے لیڈیز کے ساتھ اس کے علاوہ یہ ہے کہ پھر ان کے لئے کچھ جواب کی بھی اپورچونٹیز نہیں ہے ہر طرف سے ان کو گرسٹا جا رہا ہے اور یہ حال ہے کہ سکت کی بندہ میں خود جب جاتی ہوں میں ادھر ڈپریشن کشکار ہو کے آ جاتی ہوں میں خود گھبرا جاتی ہوں کہ خاص کر جب ان کی آرمی کو میں دیکھتی ہوں جس کنڈیشن میں وہ ہوتے ہیں تو میں اتنا در جاتی ہوں کہ مجھے وہ کہتے ہیں آپ درتی کیوں ہیں میں نے کہا مجھے پتہ نہیں کیوں پھوپ جاتا ہے ان کو ہوتے کے تھوڑا سے پہلے میں تین چار دن سے رابتے پر ہوں کہ مجھے پتہ لگے کہ کیا کنڈیشن لیکن کوئی انفرمیشن نہیں مل رہی ہے اے مولا جے جے اے مولا جے جے ہم نے کریں گے اے مولا جے جے اے مولا جے جے ویلکم بیک ناظرین اید و لزہ کی تھرڈے کی ٹرانسیشن کے ساتھ میں ہوں تصووف میر اور میہ ساتھ دے رہی ہیں نیلما اور اے جی کے ٹیلیویزن کا ہمیشہ سے یہ خاصہ را ہے کہ وہ ڈیفرنٹ فیلڈ آف لائیف سے مہماروں کو مدو کرتا ہے اپنے اس عید کے ایونچ میں لیکن کیونکہ چودہ ایگرس بھی ہے اور اس کے ساتھ اب تو سب جانتے ہی ہیں کہ چودہ ایگرس کو ہم لوگ یوم اظہار ایک جہتے ہیں کشمیر کے طور پر منا رہے ہیں اور نیلما ان سیمیٹیو ایرز میں فرسٹ ایم ایسا ہو رہا ہے کہ آزادی پاکستان کو ہم یوم ایک جہتے ہیں کشمیر کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں اپنے کشمیر بھائیوں کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں ہماری طرف سے گھرمے میں مہمان آتے ہیں اے جی کے ٹیلی ویژن پر بھی مہمانوں کا سسنا جاری ہے اور سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں نسارہ آباسی صاحبہ ان کو بہت ویلکم کریں گے یہ سوشل ایکٹیویس ہونے کے ساتھ سیاسی ورکر بھی ہیں اور کافی عرصے سنگی جو میں کوشنے جاری ہیں بہت ویلکم میں آپ کے اس شوہ میں اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی شیخ عبدالواسط انتیاز صاحب اور ان کا انٹرو میں کچھ اس طرح سے دوں گا کہ ہمارے سنگر ہیں آزاد کشمیر کا نام ہے آزاد کشمیر کا نام روشن کیا ہے اور جس وقت سے ان کا سٹارٹ تھا میرا اور ان کا سٹارٹ کریئر کا سیم سیم دیز میں تھا میری فیل ڈیفرنٹ تھی ان کی دیفرنٹ تھی تو ان کی جو کوششیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور آج ماشاء اللہ صاحب نے اپنا ایک نام بنا لیا ہے کشمیر کو ریپرن کرتے ہیں باست بہت ویلکم کرتے ہیں آپ کو بھی اور نسالہ سب سے پہلے آپ کی جانب اگر میں بڑھوں تو عید کا تھرڈے ہے اس کے ساتھ یومیں آزادی ہے پاکستان بھی ہے اور اظہارے یومیں اظہارے یہ جہتی ہے کشمیر کے طور پر ہم اس سے منا رہے ہیں تو کیا سوچتی ہیں کہ عید یہاں پر تو سیلیبریٹ ہو رہی ہے تھوڑی سی مدھم ہے ہماری عید ڈیم ہے اس کمپیرڈ ٹو ادر سیزن بیسی نہیں ہے لیکن کیا سوچتی ہیں کہ جو کشمیری بھائی ہیں وہ تو اپنے گھروں میں محسور ہو کر رہ چکے ہیں ان کی عید کیسی ہو عیدیں تو اس سے پہلے بھی ہم نے منائی لیکن اس پار جو عید ہے وہ عید بھی اس طرح سے نہیں ہے اور جو آزادی کا جو دین ہے وہ بھی اس طرح سے نہیں ہے ظاہر ہے جب ہمارے کشمیری بھائی محکوم ہوں گے جب وہ کیر میں ڈالے جائیں گے جب وہاں پر تفائیف تکتالیس نافذ ہو جائے گا جب وہاں پر جو ہمارے بھائی ہیں ان کو شہید کیا جائے گا ہماری جو عورتیں ان کی اس میں دری کی جائے گی تو ایسی صورتحال میں ہم کیا آزادی منائیں گے یا کیا عید منائیں گے ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کشمیری اس بات آزادی منانے کے قابل ہیں یا ہم عید منانے کے قابل ہیں ہماری جو اس وقت صورتحال ہے جو ہمارے جذبات ہیں وہ بھی قربان ہوئے ہیں قربان ہوئے ہیں اور ہم ان کشمیری بھائیوں گے جو اس وقت یہ کہلیں کہ مطلب فوجی وہاں پہ دیکھیں فوج کی تعداد وہاں پہ دیکھیں اور وہ بندوقوں کے سائے میں بیٹھیں وہ بندوقوں کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر جو ہے وہ پیلٹ گنز استعمال ہو رہے ہیں وہاں پر ان کو شہید کیا جا رہا ہے اور ان کو باہر آزادی سے گوننا پھرنا جو تھا وہ بھی ان کا وہاں پہ بند کر دیا گیا ہمارے وہاں جو لیڈر ہیں وہ جیلوں میں ایسی صورتحال میں ہمیں جو ہے وہ کیا ہم آزادی منائیں گے یا کیا ہم عید منائیں گے لیکن ہمارے دل ان کے ساتھ ہیں ہماری جزبات ان کے لیے ان کے لیے بلکل ہیں اور نسارہ آپ کی آنکھوں میں مجھے لگ رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں وہ درد نظر آ رہا ہے شاید لفظوں میں کچھ چیزیں بیان بندہ آن دو سپارٹ نہیں ہو سکتی لیکن آپ کی آنکھوں میں مجھے وہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ کے دل میں بہت درد ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی تکلیف میں ہے وہ کسی درد میں ہے وہ کسی قرب میں ہے اور ہم یہاں بیٹھیں اور اس تکلیف کو ہم محسوس نہیں کرے یہ نہیں ہو سکتا ہم کشمیری تقسیم اگر انڈیا نے ہمیں کیا ہے لیکن ہم تقسیم نہیں ہیں ہم ایک ہیں ہمارے درد ہے گے ہمارے دکھ ہے گے سارا ایک چیز اکثر ہم لوگ کہتے ہیں اور حدیث بھی ہے کہ مسلمان کے اگر کسی جسم کے ایک حصہ بھی تکلیف ہوتی تو اس کا پورا جسم درد سے تڑب اٹھتا ہے اور آج کیونکہ یوم آزادی ہے پاکستان کا دین ہے لیکن ہم لوگ اسے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اس طرح یوم کشمیر کے نام سے ہمیں ہم نے اس کو بالکل درطیب دے دیا ہے کشمیر کے اب اس بات کا ثبوت ہے نا کہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں فرس ٹام ایسا ہوا اید ہے لیکن مطلب یہ تھی کوئی ڈسکشن یہ تھی کوئی چیز خوشی کسی سے خوشی نہیں ہو رہی ہے ایک دل میں درد ہے کہ ہم تو یہاں سے کم از کم اپنی آزادی سے نماز پڑی اپنی آزادی سے اپنے قربانی کی اپنے بڑوں کی جو قبریں وہاں پر جا کر دعا کی لیکن وہ لوگ گھروں میں محصور ہیں کرفی ہو نافذ ہیں مواصلاتی نظام دھرم بھرم ایون کے انٹرنیٹ یوز کیا کریں گے خیر انٹرنیٹ تو بند وہاں پر موبائل سرسز بند بلکل انہیں محصور کر کے رکھ دیا گیا تو یہ تو اس بات کا ثبوت ہے اور دکھ جو ہے وہ بس دعا کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوششیں بھی کرنی چاہیے بلکل ایسے ہی ہے یہاں جنوروں کی قربانی ہم نے کی ہے وہاں وہ جانوں کی قربانی کرتے ہیں اے مولا جے دے اے مولا جے دے ہم نے کریں گے اے مولا جے دے اے مولا جے دے اے مولا جے دے موسیقی اے جت بات جنوں تو ہم متا اے جذبہ چنوں تو ہمتا جستوں جو کرے وہ چھوے عزمان محمد اپنی ہوگی سہچان کبھی نہ بھولو سب کی نزگوں میں پاکستان کبھی نہ بھولو پاکستان ہے دنبارا پاکستان ہے ہمارا اپنا گھر اپنی سرزمین سب کچھ ہے بس یہی اے جذبہ چنوں تو ہمتا جستوں جو کرے وہ چھوے عزمان محمد اپنی ہوگی سہچان کبھی نہ بھولو سب کی مجدوں میں پاکستان کبھی نہ بھولو پاکستان ہے تمہارا پاکستان ہے ہمارا موسیقی 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 اور ایون پاکستان کا بھی کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ یہ بیچینی نہ پائی جاتی ہو اور سچی بات ہے عید کی خوشیاں مان پڑ دیئیں چونکہ ایک مذہبی فریض ہے وہ تو ادا کرنا ہے قربانی آپ نے دینی ہے تو سچی بات ہے کہ ہمارا جو دل ہے نا اس وقت ہون کی آنسو رو رہا ہے اور اس لیے کہ جس قوز کے لیے ہمارے بزرگوں نے ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دیئیں اس کا بغیر کوئی فیصلہ کیے ہوئے انڈیا نے جس طرح سے آرٹیکل 35 اے اور 370 کا ختمہ کر کے بلکل خاموشی کے ساتھ اپنے کے ساتھ انیکس کر لیا ہے تو اس طرح سے انہوں نے ایک جو انٹرنیشنل لاؤ تھا اس کو بھی ایبروگیٹ کیا ہے اور جو کمیٹمنٹس انہوں نے دین تھیں جو نہرو گورنمنٹس نے دین تھی جو سیکلور باوہ کرتے تھے گاندی کرتے تھے نہرو کرتے تھے اب جو ہے وہ بدقسمتی یہ ہے کہ فنڈمنٹلسٹ کے ہاتھ میں انڈیا کی گورنمنٹ ہے اور موڈی کو آپ کو پتہ ہے ہم لوگ بھی اس خوشفہمی میں تھے کہ شاید انڈیا میں بھی کچھ امن پسند لوگ رہتے ہیں رہتے ہوں گے لیکن ان کی تعداد بہت کام ہے کیونکہ موڈی کا جو اس وقت آپ کو پتہ ہے دوبارہ پاور میں آیا ہے وہ ہندووتا ایک آئیڈیولوجی ہے جس کے تحت ہندوز کو سپیریئر ان کے کلچر وائز ان کی جو ہندو کلچر ہے اس میں جو اینیون ہو اس نوٹ ہندو اس نوٹ پارٹ آف ڈیر فریم ورک تو اس طرح سے وہاں کے جو اپنی اقلیتیں ہیں مسلمان ہیں کرسچن ہیں ڈالیٹس ہیں سکھ ہیں وہ سارے ان کی باتوں کی وجہ سے آلریڈی پریشان تھے اس الیکشن کے بعد امران خان صاحب نے کشمیر کاؤز پہ ابھی انٹرنیشنلی جا کے ٹرمپ کے ساتھ بات کی اور پہلی دفعہ میڈییشن کا لفظ کسی پریزیڈنٹ کے موں سے یو ایس پریزیڈنٹ کے موں سے نکلا اور اسی وجہ سے انڈیا حواس باختہ ہو گیا اور ابھی بھی دیکھیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے جو ایک دمات اٹھائیں ہیں انہوں نے سفیر کو فوراں واپس کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی ٹریڈ نہیں کریں گے جس سفیر کا ستر سال میں ایک بھی امن کے لیے اس کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی تو ایسے سفیر کو رہنے کا بھی کیا فائدہ ہے اور یہ ہے کہ کسی وجہ سے اب ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے جن کے ہاتھ ہمارے بہن بھائیوں کے خون سے رنگے میں ہمیں ان کے ساتھ تجارت نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے ان کے ساتھ بارڈرز کلوز کرنے چاہیے کیونکہ وہ اب اوپن ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں سچی بات ہے کیا ہماری عید ہوگی اور ہم مقبوزہ کشمیر کے بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے ناؤمید نہ ہو اور اللہ ضرور کرے گا اس وقت ساری جو سیچویشن ہے دیکھیں ایک وقت تھا کہ کشمیر کے ہم کوئی ریزولوشن لے کے جاتے تھے تو اس کو امریکہ ویٹو کر دیتا تھا آج امریکہ نے خود سلسی کی پیشکش کی ہے چائنا اس میں انوال ہو گیا ہے تو یہ دو بڑے میجر کریکٹرز ہیں ویٹو کرنے کی جن کی پوزیشن ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کشمیر ایشو کیونکہ قوموں کی تاریخ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے جب آپ اس ٹرننگ پوائنٹ کو مس کر دیں تو پھر اس ٹرننگ پوائنٹ تک پہنچنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور آج جو ہے اگر ہم نے آج یہ ٹرننگ پوائنٹ مس کیا تو سمجھیں کہ پھر یہ گیم ستر اس کی سال کے لیے پھر چلی جائے گی تو آج ہمیں اس کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے اس پر کام کرنا چاہیے انٹرنیشنل دیکھیں اس وقت اوائی سی ہمارے ساتھ ہے اتنے ملکوں کی جو فوج ہے اسلامی ملکوں کی بنی ہوئی ہے وہ سارے ہیں ٹرکی نے ہمیں سپورٹ کیا ہے اور چائنا کر رہا ہے امریکہ کر رہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کشمیری خود اپنے آپ کو اس دفعہ سپورٹ کر کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنا بڑا میں نے دیکھا ہے کہ خواتین کا جلوس نکلا ہے گھریل ہوا عورتوں کا جن کا مطلب کوئی پولٹک سے تعلق نہیں ہے سارے ایک پیس کو اور ریزولوشن کو اور جو پرومیس انٹرنیشنل کمیونٹی نے کشمیریوں کے ساتھ کیا ہوئے اس کے لیے باہر نکلے ہیں بچے نکلے ہیں اس طرح ہوگا انشاءاللہ اور آنے والے وقتوں میں جیسے آپ نے کہا کہ اگر اب نہ سٹیپ لیا تو پھر ستہ رسی سال دوبارہ بیٹ کرنا بڑے گا سار اگر آپ کی جانب میں بڑھوں تو آپ ماشاءاللہ سے ماہر تعلیم ہیں اور آپ یونیورسٹی میں کافی عرصہ سرف کر چکے ہیں اور ایک دیپارٹمنٹ کے آپ ہیڈ بھی رہ چکے ہیں اب ظاہر ہے نوجوانوں سے آپ کا انٹریکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نوجوانوں نے اس پہ کیا ریاک کیا ہے کس طرح کا ریاک انہیں کرنا چاہیے جو مقبوزہ کشکل میں جو حالات ہیں سکتے جناب ویسے چودہ انگرست انیس سو اکتیس نائٹین تھرٹی ون یہ ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں سب سے پہلا جو چودہ انگرست تھا وہ پاکستان بننے سے چودہ سال پہلے بلکہ سولہ سال پہلے دشمیریوں نے منایا تھا اور اس کو قدرت اللہ شہاب نے شہاب نمہ میں لکھا بھی ہے آپ نے نوجوانوں کی بات کی تو یہ تحریک انیس سو اکتیس سے لے کر آج تک نوجوانوں کے ہاتھ نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی سرپستی بزرگوں نے کی ہے جیسے سید علی کے لانی ہیں انہوں نے اس کی انیس سو اسی نوے اور اب بھی ان تقریباً چار اشروں میں وہی اس کے سرپست ہیں اور ان کے لئے ہم دوائی کر سکتے ہیں یہاں بیٹھ کے اس عید کے موقع پر کہ اللہ انہیں صحت کی دے سیرے سر ہمارا دل ان کے ساتھ ہڑکتا ہے کیونکہ ہم اسے ایک ہی گھر کے دو حصے سمجھنا چھوٹا حصہ جو ہے وہ ہم سکون میں وہ بڑا حصہ جو ہے وہ پریشانی میں اور شاید دنیا کی تاریخ میں ایک کروڑ لوگوں کو اس طرح بسیج نہیں کیا دیا ہو کہ انہیں آپ بلکل دنیا سے کار دیں اور یہاں تک کہ صرف ان کو آپ گھروں تک محصول کر دیں اور ان کو آپ بات پی نہ کرنے دیں صرف اس لیے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں بہتر سال سے نہیں رہ رہے ہیں اور ان کا نوجوان جو ہے وہ انیس سو سنتالیس میں بھی پیسٹ میں بھی اکتر میں بھی یعنی اکتر میں آپ دیکھنے جب سکوت ڈاکا ہوا ہے اس وقت بھی وہاں پہ سب سے زیادہ نوجوان بائے نکلے ہیں پھر اسی کی داہی میں اور اٹھاسی میں جب اشواق مجید وانی ان کی شہادت اور اس کے بعد نئی تحریکیں شروع ہونا اس میں سائے یعنی نوے سے لے کے دو آزار تک بلکہ دو آزار دو میں جب دو آزار تین میں جب سیس فائر ہوا مشرف صاحب کے دور میں تو بیاسی ہزار سے زیادہ نوجوان مرد و زن شہید ہو چکے تھے تو اس تحریک میں سب سے زیادہ نوجوان ہی ہیں خواہو سارین اگر یونیورسٹی ہو یا وہاں کے باقی تعلیمیات آ رہے ہیں وہاں سے پائر ہمیشہ نوجوان نکلتے ہیں اور میڈم نے ٹھیک کہا کہ ان کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہوتا ان کا تعلق صرف کشمیر سے ہوتا ہے کیوں کشمیر کا حصہ ہے وہ مجھے ایک کتاب کا میں حوالہ دوں گا آپ کو کہ میس کول نے کچھ عرصہ پہلے یہ کتاب کشمیر پر لکھی اور انہوں نے راج ترنگنی کا حوالہ دے کہ انہوں نے تین چیزوں کی بات کی انہوں نے کہا کہ ٹائم سپیس اینڈ آئیڈنٹیٹی کہ قدرت نے اس وادی کو ایک مقصوص وقت میں کریئٹ کیا اور یہ قوم اپنی شناختے لیے پچھلے تقریباً بتر سال تو یہ ہو گئے اور اس سے پہلے بھی اگاؤں دیکھ لیں تو یہ اپنی شناخت کے لیے مسرسل جدو جائر مسرسل کوشش کر رہی ہے اور انشاءاللہ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے وشاہ کے کافرے قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں قربانیاں دیتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک کہ یہ مسئلہ حال نہیں ہو جاتا انشاءاللہ آپ خود بھی ماشاءاللہ سے رائٹر ہیں کالم نگار ہیں اور اگر ایک چیز اور جو فیس کرنے کو ملگی کہ بھارت کے دانشوار ہیں جب وہ بھی کچھ لکھتے ہیں کشمیر کے رگارڈنگ کشمیر اسیو کو ہائلٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دبا دیا جاتا ہے ان کی کابشیں جو ہیں بلکہ شاہد تشدد کا نشانہ ہی بنایا جاتا ہوگا تو کیا کہیں گے بھارتی دانشوار بھی لکھتے آئیں لیکن اس کا حل کیا ہے دیکھیں جہاں تک آپ نے بھارتی دانشواروں کی بات کی اور ان کی آواز دبانے کی بات کی کہ جزوں کو حپان ہے اندوستانی ہے اور وہ اندوستان کی بات تو کردی ہے لیکن وہ اندوستان کی اقلیتوں کی بات ضرور کردی ہے اور اس کے خلاس طور پر کشمیر کی بات ضرور کردی ہے کشمیر میں جا کے اس نے ایک ایک گھر میں ہے ا았습니다 اور اُن سے انٹروویو کر کے اُس نے جو نتائج اخصد کی ہیں اس کو پوری دونیا کے سامنے پیش کی ہے اور ہم یہ اے نہیں کہہ سکتے کہ ہندوستان کا جو تھنکر یا رائٹر یا لکھنے والاён جو طبقہ ہے وہ کشمیر کے بارے میں جو کچھ کہہ رہا ہے یا لکھ رہا ہے اس کو نہیں سنا جا رہا ہے اس کو بالکل سنا جا رہا ہے اس کو امریکہ اور برطانیہ میں بھی سنا جا رہا ہے یہی ہندوستانی برطانیہ میں بھی ہیں ہمارے کشمیری جو ہیں وہ حجرت کر کے اگر ادھر آتے ہیں تو وہ حجرت کر کے برطانیہ بھی جا رہے ہیں اور وہ حیگ میں بھی موجود ہیں وہ آپ کو سیزر لینڈ میں بھی ملیں گے اپنے مسئلے کو بڑی توانا طریقے سے اٹھا رہے ہیں میڈام نے جو بات کی اس کو میں تھوڑا مزید آگے بڑھاؤں گا کہ یہ آئینی اور کانونی جنگ ہے سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم آئینی طور پر اس کو کیسے لڑ سکتے ہیں اور کانونی طور پر کیسے لڑ سکتے ہیں ویلی کے اندر جو مظلوم کشمیری ہیں وہ اپنا مقدمہ بہت توانا طریقے سے اٹھا رہے ہیں ہم کیسے اٹھاتے ہیں یہ دیکھنا ہے اور پاکستان کی حکومت نے بہت اکشے سٹیپس لیے ہیں اور ان کا تذکرہ انڈوں نے کیا ہے اور اس میں ایک انٹرنیشنل کورٹ اجسٹس تو نہیں بلکہ ایک کرمیل کورٹ اس میں لے جا سکتے ہیں ہم یہاں پہ جتنے بھی جو کچھ پار ہو رہا ہے جو کچھ یہ ایل او سی پہ ہو رہا ہے جو اصل چیز ہے اس کو ہائلائٹ کرنے کے ضرورت ہے یہ جو بوبی ٹریپس کی صورت میں ہے ہماری نئی نسل کو جو آپ آج کیا جا رہا ہے اور جس کے بہت شمار مسائلیں آپ کو ملیں گی ابھی ہفتہ دا دن پہلے کی بات ہے کہ وہ جو ایک بوبی ٹریپ کا شکار ہوئے نوجوان جن کا لگڑی تو بٹا سے تھا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ اس ہی بنیاد کے ہوئی ہے کہ یہ سب ابھی کچھ دن پہلے ہی اٹھ مقام کے میں اپنے دوستوں سے جو میں نے بات کی ان کا کہنا یہ تھا کہ اٹھ مقام کو انہیں ٹارگٹ تو نہیں کیا لیکن اٹھ مقام پہ انہوں نے بوبی ٹریپس کی شکل میں چیزے پہلے کی اور سر وہ کچھ زیادہ ہی خطرناک ہو جاتا ہے اور زیارہ کیونکہ بچے اس طرح کی کلسٹر بمز اٹھاتے ہیں کیونکہ انہوں تو پتہ نہیں ہوتا کیا حالات ہیں تو وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں سر آپ نے عید کا دن تھا عید کا تھرڈ ڈے ہے اور یوم آزادی پاکستان بھی ہے اس کے علاوہ ہم تو اسے ڈیفرنٹ طریقے سے منا رہے ہیں اپنے کشمیریوں کے ساتھ اپنے مقبوزہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ جگ جہتی کا اظہار کر رہے ہیں لیکن آپ نے اپنے کیمتی وقت دیا کیونکہ اید کا دن ہے تو زیار ہے سپینڈ کرنا پڑتا ہے فیملی کے ساتھ بہت شکریہ آپ کا بہم آپ کو بہت شکریہ ہے آپ تو زیادہ بیزی ہوتی ہوتی ہوں گی لیکن کیونکہ فیمیلز کا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا 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 ہے سب کچھ کرنا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ٹائم دیا بہت شکریہ ہے زیادہ زیادہ پیسی دینا چاہیں کہ مقبوزہ کشمیر کے لکھا دیں اپنے دیکھنے والوں کا میں سمجھتی ہوں کہ مقبوزہ کشمیر کے بہن بھائیوں نے جو جدو جہد کی ہے وہ اس کو اس مقام پہ لے آئے ہیں کہ پوری دنیا اس کی طرف متوجہ ہوئی ہے وہاں کی جو لیڈرشپ ہے سید علی گلانی صاحب ہیں یاسین ملک ہیں میر وائز ہیں انہوں نے بہت محنت کی ہے اور اب تو جو پرو انڈینز تھے جن میں محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ بھی شامل ہیں انہوں نے بھی اس غلطی کا اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ چل کے غلطی کی ہے تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ جب آپ تاریخ کے اس فیز میں داخل ہو گئے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کمینیٹی اور آپ کے نیبر ہود میں تمام کنٹریز آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کیلئے تیار ہیں تو ان کو اپنی جو جدو جہد ہے وہ مزید صبر کے ساتھ آگے بڑھانی ہے اور مایوس نہیں ہونا ہے بلکل اور یہ ساتھ چلتا رہے گا جب ہم ساتھ دیں گے تو بہت شکریہ سار آپ کا بھی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اے مولا جے جے اے مولا جے جے ہم نے اکرہیں گے اے مولا جے جے اے مولا جے جے اے مولا جے جے ویلکم بیک ناظرین مہماروں کا سلسلہ شروع ہے اور آزاد جگہ رہی کشمیر ٹیلیویزن کی تھرڑ کو ایک ہی رہی کراسرمیشن میں آپ کو دعا سر بیکم کرتے ہیں کیونکہ اید بھی ہے اید کا تھرڑ ہے اور شہدہ اگرس بھی ہے اور اسے ہم یومیل گل کر کیے کشمیر کے طور پر بنا رہیں اور ہمارے صرف گیس موجود ہیں سب سے پہلے ان کو Willem کریں ہمارے صرف موجود ہیں ہمارے صرف تیبہ ازگر صاحبہ اور یہسٹرڈ موجود ہیں اور اس کے علاوہ ریڈیو بھی کام کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا اور ان کے ساتھ موجود ہے مریم اسکرکیانی صاحبہ یہ دونوں سسٹرز بھی ہیں اور مریم بھی جو ہے ملیہ کی فیلز جو ان کا تعلق ہے انکر بھی ہیں اور ریڈیو بھی کام کرتے ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ کو ہی دوبارک اور اتنے قیمتی وقت میں سبق دیا بہت اچھا لگا آپ سب ان کے اچھا اگر طبیب آپ کی جانب میں بڑھوں تو تو اید ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سائج در کے اید سپینڈ کرتے ہیں لیکن یہ والے اید تھوڑا چی دیفرنٹ ہے کیونکہ ہمارے کشمیری بھائی دکھ میں ہے تو کیا فیل کرتے ہیں وہاں کی جو عورتیں ہیں دہر ہے وہاں کی جو لیڈیز ہیں آپ جیتی جو بچے ہیں وہ اید نہیں سپینڈ کر سکتے ہیں اس کمپیرد تو اس تو برا لگتا ہو کا ظاہر ہے وہ بھی ہماری بہن ہے ہماری ماں بالکل دکھ تو بہت ہے اور ہم لوگ ان کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑے رہے ہیں ان کے دکھ میں کھڑے رہے ہیں مگر کہ یہ اید جو ہے وہ اس طرح کی اید نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کے ساتھ میں انشاءاللہ بہت جلد ایک ایسی اید سیلیبریٹ کریں گے جو ازادی کی اید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اور مریم اگر آپ کی جانب میں بڑھوں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو دینکر بھی ہیں ریڈیو پر کام کر چکی ہیں تو ایک جو آرٹس ہوتا ہے وہ تھوڑا سے زیادہ فیل کرتا ہے اس کمیورٹو اید ہے کیونکہ اید ہے قربانی تو کشمیری بہینوں کی جو قربانی ہے وہ رنگ لائے گی کیونکہ ہم لوگ تو دواگوں ہیں کیا سوچتے ہیں سب دیکھنے والوں کو ایک تو اید مبارک اور دوسرا جو ہم یومی یک جہتی کشمیر بنا رہے ہیں ایک طرح سے اپنے کشمیری بہن بھئیوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کر رہے ہیں آج کے دن تو سچ مانیں تو ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے جسم کے کسی بھی حصے کو ذرا بھی تکلیف ہو تو ظاہر سی بات ہے ہم سکونچ نہیں بیٹھیں گے وہی بات ہے لیکن جب تک آپ پتا ہے کہ آج اید کا دن ہے اور آج کے دن جب ہم اپنے ان بھائیوں کو دیکھتے ہیں تو دل دکھتا ہے خون کے آنسور ہوتا ہے لیکن ہم نے کسی بھی پلیٹ فارم پر ان کو اکیلہ نہیں چھوڑا اور نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ جہاں جہاں تک ہمارے ہم سے ہو سکا ہم ان کا ساتھ دیں گے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو وہ کبھی بھی ایسا نہ سوچے کہ وہ کے لئے اور آج کے دن تو سپیشل چونکہ اید کا دن ہے ہم لوگ خوشی منا رہے ہیں کہ آج اید کا دن ہے لیکن جہاں پہ چونکہ آج ہم اگر یہاں پہ بیٹھے تو صرف اپنے ان بہن بھائیوں کی وجہ سے جو کشمیر میں ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں اور سچ مانے کہ آج کے دن بہت دل بہت دکھ رہا ہے خریت کا حق آخر فراموش کیوں امنے عالم کی تنظیم خاموش کیوں زندہ رہنے کا حق اپنے گھر میں نہیں کوئی ہم درد کیا دنیا بھر میں نہیں ماں سے چھن گئے کتنے نورے نظر بے خطا کٹ گئے کتنے لختے جگر بہنوں اور بیٹیوں کی ردائیں لوٹی خواب پا مال ہے اور دعائیں لوٹی عرضوں کا ملند آسمان آب ہے لیل کے لئے قسمت اگر، امتحان آب ہے اے مولا جے دےَ ہم لے تو رہیں گے اے مولا جے دے اے مولا جے دے ہم لے تو رہیں گے اے مولا جے دے اے مولا جے دے موسیقی